بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹس ٹارٹ تا فائنل ٹرم آف ایم ٹی ایچ سکس ٹو ون ریال اینالیسز ون اس لیکچر سیریز میں ہم کوشش کریں گے آپ کے فائنل ٹرم کے سارے کے سارے شارٹ لانگ اور ایم سی گیوز کلیر ہو جائیں چپٹر نمبر تھری فائنل ٹرم میں انکلوڈ ہے کنٹینیوٹی چپٹر نمبر فور ڈیفرنشیبلیٹی اور چپٹر نمبر فائیو ریمن انٹیگریشن ریکٹر نمبر 3 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کنٹینیوٹی ایکشن کیا چیز ہے ڈائگرام کے ثروب یہ ایکسپلین کرتا ہوں ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں رول F that assigns to each member of a non-empty set D یہ فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک non-empty set ہے D کہہ لیں X کہہ لیں اس کے ہم elements رکھ دیتے ہیں 1,2,3 یہ set ہے Y اس کے elements ہم رکھ دیتے ہیں 4,5 اب 1 کو میں map کراتا ہوں 4 پہ 2 کو map کراتا ہوں 5 پہ 3 کو بھی 4 پہ map کراتا ہوں اب 1,4 پہ map ہو رہا ہے 2,5 پہ map ہو رہا ہے 3,4 پہ map ہو رہا ہے تو یہ function ہے 1,2,3 ان میں سے ہر point میں سے ایک ray نکل رہی ہے دو نہیں نکل رہی ہے اگر دو rays نکلیں تو وہ function نہیں ہوگا کہ کوئی uniqueness والی condition true نہیں ہوگی set X کے elements رکھ لیتے ہیں 1,2 set Y کے elements رکھ لیتے ہیں 3,4,5 اب 1 کو 3 پہ map کیا 2 کو 4 پہ map کیا 2 کو پھر 5 پہ map کر دیا اب یہ uniqueness والی بات پوری نہیں ہوئی کیونکہ 2 جو ہے وہ دو elements پہ map کر گیا ہے تو یہ function نہیں ہے اب definition پڑے ہیں آپ کو easily clear ہو جائے گیا rule F that assigns to each member of non-empty set D a unique number of a set Y is a function یعنی کہ 2 جو ہے اس کو unique number پہ map ہونا چاہیے تھا صرف اور صرف ایک پہ لیکن وہ تو ایک سے زیادہ پہ ہو گیا یہ جو relation ہم نے لکھا یہ relation function نہیں ہے relationship between a member X of D and the member Y of Y that F assigns to X as Y is equal to F of X or here is to mathematical notation of Y is equal to F of X Y is a function of X the set D is the domain of the function denoted by DF the members of Y are the possible values of the function if Y not belongs to Y and there is an X not in D such that F of X not is equal to Y then we say that F attains or resumes the values of Y not the set of values attained by F is the range of the function یعنی کہ جن points پہ آپ map ہو رہے تھے وہ ان points کا set range کہلاتا ہے مثلا اس میں یہ جو 4 اور 5 ہے یہ range کی elements ہیں اور range جو ہے وہ co-domain کا subset ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ یہ 3 elements ہیں 4, 5 اور 6 بھی ہے یہاں پہ 4 بھی map ہو رہا ہے 5 بھی map ہو رہا ہے تو جو map ہو رہے ہیں وہ range کی elements کلاتے ہیں اور اگر 6 لکھیں اور 6 map نہ ہو رہا ہو تو جو map ہو رہے ہیں جو نئی map ہو رہے ہیں سارے کے سارے وہ co-domain کلاتا ہے ان کے 4, 5 جو ہے وہ range کلائے گی اور 4, 5, 6 جو ہے وہ co-domain کلائے گی range جو ہے وہ sub set ہوتی ہے co-domain کا real valued function of a real variable is a function whose domain and range are both sub sets of real numbers یعنی کہ domain range اگر دونوں میں آپ نے صرف real numbers کو include کیا اور imaginary numbers نہیں ہیں iota والے numbers نہیں ہیں تو ہم اس function کو real valued functions کہتے ہیں پہلی example ہمیں دی ہوئی ہے f of x x square g of x is sine x h of x is e raised to power x تو domain اور range ہم نے find کرنی ہے اس chapter میں extended real numbers system consider کر کے چلیں گے یعنی کہ جو domain ہوگی وہ minus infinity to infinity یا real line پوری کی پوری تو جب آپ f of x میں values put کرتے جائیں گے minus 3 سے 3 تک اگر آپ اس میں put کریں تو آپ کو range کا idea ہو جاتا ہے جن points پہ آپ کے پاس answer undifined آ رہا ہوگا وہ points domain میں include نہیں ہوں گے اور جو answer آئے گا وہ range کلائے گا مثل یہاں پہ میں zero put کروں تو zero کا square zero آتا ہے one کا one two کا four three کا nine اسی طرح minus one کا بھی one minus two کا four minus three کا nine یعنی کہ آپ کے پاس zero آ رہا ہے اور سارے positive number آ رہا ہے اس لئے ہم نے اس کی range لکھی ہے zero two infinity اور zero جو ہے وہ closed interval ہے کیونکہ answer zero آ رہا تھا اس لئے zero include کریں گے اور infinity ہمیشہ open interval میں آپ نے لکھنی ہے next is sine x یہ تو سانسہ ہے کہ sine کی range minus one سے one تک ہی ہوتی ہے جن کے sine کا کم سے کم answer minus one آتا ہے اور زیادہ زیادہ one آتا ہے cause کی بھی range minus one سے one تک ہی ہے next ہے h of x is equal to e raised to power x e raised to power x اس کا answer کبھی بھی zero نہیں آتا آپ اگر x کی جگہ zero بھی put کریں تو e کی پاس zero تو one آتا ہے اس کا answer zero سے بڑے ہی ہوگا اور answer ہوتا بھی اس کا میشہ positive ہے zero to infinity دیکھیں اب یہ zero جو ہے یہ بھی open interval ہے close نہیں ہے کیونکہ answer zero آتا ہی نہیں ہے تو zero سے infinity تک open interval جو ہے وہ اس کی range جائے گی f of x whole square is equal to x اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو خود idea ہو جائے گا کہ یہ function نہیں ہے کیونکہ جب آپ x کی value put کریں گے تو آپ کے پاس x کی ایک value کے according دو values آ رہی ہوں گی doesn't define a function accept on the singleton set zero zero کے لاغ کیونکہ zero کا square zero ہی ہوتا ہے if x is less than zero no real number satisfies f of x whole square is equal to x while if x is greater than zero two real number satisfies آپ اس میں جب x کی جگہ پہ let us say one put کرتے ہیں تو f of x ہمارے پاس کیا آ رہا ہے plus minus one یعنی کہ one جو ہے وہ plus one پہ بھی map کر رہا اور minus one پہ بھی map کر رہا تو یہ function تو نہیں ہے لیکن اگر آپ صرف یہ لکھیں تو ٹھیک ہے پھر یہ function ہز zero سے start کریں گے آپ کیونکہ اگر آپ اس میں minus put کریں گے آپ کے پاس تو iota والے answer آ جائیں گے تو وہ تو نہیں ہمیں چاہیے کیونکہ ہم تو real value functions چیک کر رہے ہیں فرض کرتے ہیں ہم zero put کرتے ہیں f of zero کیا آ جائے گا zero f of one one f of two under root two f of three under root three یعنی کہ صرف plus والے اس لیے اس کی ہمارے پاس domain ہوگی zero to infinity اسی طرح اگر آپ f of x is equal to minus under root x رکھتے ہیں تو اب آپ اس میں zero put کریں آپ کے پاس zero آ جائے گا one put کریں تو minus one آ جائے گا two put کریں گے تو minus under root two آ جائے گا three put کریں گے تو minus under root three آ جائے گی ان کے اس کیس میں آپ کے پاس domain کیا گی minus infinity to zero zero closed اور minus infinity open پھر یہ interval آ جائے گا یہ بھی function ہے یہ بھی function ہے لیکن اگر آپ وہ لکھیں f of x is equal to plus minus under root x یا whole square f of x is equal to x کہہ لیں یہ اور یہ یہ کی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ function نہیں ہے اور یہ function ہے اور ان کی ڈومین بھی اگر یہ plus under root tax ہے تو zero to infinity zero closed ہے infinity open ہے infinity ہمیشہ open ہی رہے گی اور اگر minus میں آپ لکھ رہے ہیں تو minus infinity to zero minus infinity open اور zero closed addition addition دو functions کی subtraction multiplication division ابھی ہم ان کی اگزامپلز بھی چیک کرتے ہیں f plus g of x is equal to f of x plus g of x subtraction کے case میں multiplication کے case میں division کے case اچھا ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ composition of function نہیں ہے وہ چیز ہے f of g of x آپ کرتے ہیں یہ دو functions کا product آپ چیک کر رہے ہیں composition نہیں آپ اس کے example دی ہمیں d of root 4 minus x square g of x d of root x minus 1 first of all observe that domain of the functions minus 2 to 2 پہلے آپ f of x اس کے domain دیکھیں اب آپ کیسے پہلے چلے گا یہ range infinity یا imaginary number نہیں آنی چاہیے مثلا یہ اندر answer آئے 4 minus x square والا یہ positive ہونا چاہیے اس کی ہم پہلے چیک کر لیتے 4 minus x square must be greater than equal to 0 تو minus x square is greater than equal to minus 4 دون طرف جب minus سے multiply کرائیں گے تو inequality کا sign change ہو جائے گا دون طرف under root ساتھی plus minus تو یہ آجائے گا plus minus 2 یعنی کہ x must be greater than equal to minus 2 and less than equal to 2 یعنی کہ domain ہماری کیا آئی minus 2 سے 2 تک اسی طرح یہ g of x میں بھی ہم یہی کام کریں گے x minus 1 must be greater than equal to 0 یعنی x must be greater than equal to 1 تو یہ کیا آجائے گا 1 2 infinity 1 سے بڑے سارے elements اور 1 بھی اس میں شامل ہے اور ان کا intersection اب ہم چیک کرتے ہیں اب یہ آپ ذہن میں لے ہیں 1 سے infinity اور یہ گیا minus 2 سے 2 تک intersection کیا جو دونوں میں common ہے تو ان کا intersection ہمارے روپس کیا جائے گا domain of f intersection domain of g 1 تو دونوں میں شامل 1 1 بھی شامل ہے اور 2 بھی شامل ہے بس 2 سے آگے نہیں آپ جائیں گے 1 2 2 یہ مہر پاس اس کا intersection آ گیا f plus g of x f minus g of x ان کا product ہو گیا division میں آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ یہ answer آپ کا 0 نہیں ہونا چاہیے denominator 0 نہیں آنا چاہیے یعنی کہ یہاں پہ x کیجئے 1 ہی put کریں گے اس case میں یہ domain سے 1 بھی نکل جائے گا اس case میں آپ کے پاس domain یہ آئے گی minus 1 دیکھیں open interval دیا ہوا ہے اس topic میں limit کو تھوٹ سا explain کیا ہے the tangent line problem tangent line کیا ہے وہ line جو curve کو cut کار رہی ہے یہ line secant line کلاتی ہے لیکن اگر ایک point پہ وہ touch کر کے جائے یہ تو یہ line tangent line کلاتی ہے جیسے جیسے q point کو قریب لاتے رہے یہاں پہ آئے یہ بھی secant ہے یہ line اب بھی secant ہے جب بلکل q p کو approach کر جائے گا تو پھر یہ tangent line بن جائے گی آپ ایسے کہہ لیں when q approaches p secant line becomes tangent line یہ دیکھیں یہ secant ہے یہ بھی secant ہے یہ tangent ہے اس طرح integration کے case میں جب آپ integrate کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے rectangles میں ڈیوائیڈ کر لیتے جتنے rectangles زیادہ ہوں گے اتنا answer best آئے گا اب اس میں دیکھیں یہ area میں سو رہا ہے یہ area میں سو رہا یہ 2 3 4 5 6 6 یہاں پہ کیا ہیں کافی زیادہ triangle اب اس میں آپ کو وہ area بہت کم نظر آ رہا ہوگا یعنی کہ جب یہ rectangle بہت زیادہ ہوں گی آپ کہ infinity کو approach کریں گی تو آپ کے پاس area under the curve کا best answer نکل کے آئے گا examine the behavior of the function of x is equal to x square minus x plus 1 graph ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ چاہئے اس طرف سے approach کریں یا اس طرف سے approach کریں آپ two کے creep پہنچ رہے ہیں limit میں یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ if find نہیں ہو رہا تو آپ اس point کے creep پہنچیں گے limit کے informal definition ہے جب function پہ limit apply کرتے ہیں اور point x a approach کر رہا ہوتا ہے تو put کرنے کے بعد آپ cancler allow یہ point 1 تو 1 کے creep 1 پہ دیکھیں define نہیں ہوگا 1 minus 1 0 آ جائے گا مطلب آپ limit exist نہیں کاری اس function پہ آپ اس کو simplify کریں تو پھر تو انسر ہو رہا تا ڈائیگرام ہمیں بتا رہی ہے کہ 1 کے creep چاہی درس ہیں آپ کیسے approach کریں 1 کو click under کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا جائے گا ڈروٹ 1 plus 1 1 1 2 2 اس graph میں بھی sin x x x theorem actually دیا ہوا ہے اب اس کا answer میں پتہ 1 آتا ہے یہ point 1 ہے تو جائے آپ اس طرف سے approach کریں آپ اس طرف سے approach کریں graph دیکھیں اس ہی طرف آ 0 0 لیکن اس answer actually 1 ہے اب آپ اس کو solve کیسے کریں جب آپ law pita rule چیک کریں کروا دوں گا میں وہ بھی جب آپ پہ پہنچیں گے بار فیل میں آپ کو شارٹ گٹ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ اس میں limit put کرتے ہیں sin 0 تا 0 0 0 0 0 0 فام 1 یہ سینڈویش theorem کا شارٹ پروو بھی ہے limit x approach 0 absolute value of x divided by x تو اب according to the definition of absolute value if x is greater than equal to 0 we will get 1 جب آپ اس میں put کریں گے آپ پہ چل دے گا when x is less than 0 we will get minus 1 جہاں سے بھی دیکھ لیں اب limit exist نہیں کر رہی کیونکہ تو جب آپ left hand سے approach کر رہے right hand سے approach کر رہے تو plus 1 آر ہے دونوں کے limit کا انصر نہیں ہے limit exist نہیں کر رہی ہے limit کی proper definition we say that f approaches the limit l as x approaches x not f approaches the limit l as x approaches x not and we write in this form if f is defined on some deleted neighborhood of x not for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that absolute value of f minus l less than epsilon whenever x minus x is is less than delta اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس range میں کوئی epsilon exist کر رہا ہے تو domain میں بھی delta exist کر گا یہ ایسے کہہ لیں اگر range کے points کو minus کرتے ہیں اور آپ کے پاس epsilon آرہا تو domain کے points کو minus کریں گے تو اگر limit exist کر رہی تو delta بھی آئے گا اور epsilon اور delta بہت چھوٹے نمبر ہے point 1 کہہ لیں کہ آپ ایسے کہیں کہ آپ کے پاس range کے points کو subtract کر 1 آرہا تو domain کے points کو subtract کر بھی آپ پاس point 1 آنا چاہئے limit 3x minus 1 where x is equal to 1 x تو سی limit یعنی کہ اس کا انصر آپ کے پاس آئے گا minus 1 سے 1 تک لیکن multiply آپ x سے کر رہے ہیں یعنی کہ 0 سے multiply کر رہے ہیں آپ نے limit چیک کر نہیں limit f x approach 0 تو جب 0 کو multiply کر یں minus 1 to 1 اس سے limit کا انصر 0 آجائے گا یہ اس لئے آیا limit سکتے ہیں next theorem ہے اور important theorem ہے limit exist کر رہی تو unique ہوگی if limit f x approach is x not exist then it is unique یہ let کر لیں کہ limit exist تو کر رہی لگن unique نہیں let کر لیں equal 1 کہ دیں equal 2 کہ دیں suppose that the limit of the function exist and it is l1 and l2 let epsilon limit کی تو ہم نے کہا اگر epsilon range میں exist کر رہا تو delta بھی domain میں exist کرے گا کیونکہ ہم نے l1 اور l2 دو points کہہ دی ہیں تو اگر epsilon exist کر رہا تو delta 1 بھی exist کرے گا delta 2 بھی exist کرے گا یہ وہی چیز اب ہم چلانے لگیں f x minus l i l1 لکھ لیں f minus l1 less than epsilon whenever x minus x not less than delta 1 اسی طرح f minus l2 جب ہم کریں less than epsilon تو x minus x not less than delta 2 absolute value of f minus l1 less than epsilon if absolute value of x minus x not is less than delta 1 and f minus l2 less than epsilon if absolute value of x minus x not is less than delta 2 ہم یہ کریں کہ delta 1 delta 2 ان دونوں میں سے minimum ہے وہ ہم چوز کریں گے چھوٹے سے چھوٹا نمبر ہی ہم چوز کرنا ہوتا ہے if delta is equal to minimum of delta 1 2 then l1 minus l2 اس کی absolute value is equal to l1 minus f plus f minus l2 یہ اب ہم نے کیا کیا ہے یہ l1 minus l2 تھا اس میں ہم نے f x add اور f x subtract کر دی ہے اب ہمیں پتہ a plus b whole mod is less than equal to a mod plus b mod اس کو ہم use کر لیں دیکھیں a plus b whole mod less than equal to a mod plus b mod اور اب ہم نے پیچھے define l1 minus f of x اس کو epsilon کا ہے اس کو بھی ہم نے epsilon کا ہے تو یہ مار پس کیا آگیا ہے less than 2 epsilon whenever x minus x not is less than delta کیوں delta کیونکہ epsilon 1 اور epsilon 2 دونوں میں سے جو minimum تھا اس کو ہم نے delta کہا تھا تو according to the definition of limit یہاں پہ آپ نے minimum number ہے وہ لکھنا ہوتا now we have established an inequality that doesn't depend on x that is اس کو اور سے دیکھیں یہاں آپ کو کیا پتہ چاہت رہا ہے l1 minus l2 is less than 2 epsilon دو numbers کو subtract کر رہے ہیں جو answer آرہ وہ بہت ہی چھوٹا number آرہ ہے epsilon کا کیا مطلب ہے 0.0000001 کہہ لیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ دونوں points ایک دوسرے کو approach کر رہے ہیں مثلا ایک ہو سکتا 3 o دوسرہ 2 point 9999999 اس طرح کا number ہو جب آپ minus کریں گے تو بہت ہی چھوٹا number آرہا ہے مطلب l1 اور l2 ایک دوسرے کو approach کر رہے ہیں یعنی کہ actually l1 l2 دونوں same numbers تھے limit کے کچھ چھوٹے سے rules ہیں limit f x approach x not is equal to l1 and limit g x x approach x not is equal to l2 تو آپ add subtract کریں multiply divide کریں آپ limit میں وہ سارا کچھ کر سکتے limit f g of x limit f minus g of x limit f g of x so that add subtract multiply and divide divide میں آپ نے دیان رکھ نہیں کہ l2 not equal to 0 limit 9 minus x squared divided by x plus 1 where x approaches to direct put to 0 to 0 0 to use to to put 2 plus 1 to limit cdh cdh put to answer n n to 0 2 direct limit put 9 minus square of 2 into 2 plus 1 simplify to divide 9 minus x square divided by x plus 1 but you can minus 1 put 1 minus 1 put 1 defined by divide b is like this limit to limit to 5 r is 3 r that so it is one sided limit point left hand and right hand approach we say that f approaches the left hand limit as x approaches x not from left x approaches x not it is minus it means that we approach left side and if you write we right side approach if f is defined on some interval ax not for each epsilon greater than zero there exists some delta greater than zero such that absolute value of f minus l less than epsilon on if x not minus delta less than x less than x not and right hand limit x not less than x less than x not plus delta اب اگر آپ ایکس ناٹ کو پروچ کر رہے ہیں اے والی سائیڈ سے اور اے لکھا ہوا بھی لیفٹ سائیڈ پہ ہے یعنی کہ ایک انٹرول ہے ہمارے پاس اوپن انٹرول ہے اے سے بی تک ایکس ناٹ اس میں کوئی بھی پوائنٹ ہے we are approaching ایکس ناٹ from left hand side limit f of x x approaches x ناٹ from left hand side limit کانسر آپ کے پاس ہے if f is defined on some open interval a to x ناٹ open interval and for each epsilon greater than zero there is some delta greater than zero such that limit wali definition چل پڑے گی left hand ہے تو ہم اس میں تھوٹسی changing کر لیں گے absolute value of f of x minus l is less than epsilon if x is less than x ناٹ x آپ کے پاس x ناٹ سے پیچھے پیچھے ہوگا x ناٹ منس ڈیلٹا سے اگے ہوگا اب یہاں پہ آپ ایک اور پوائنٹ کوئی رکھ لیں اس کا نام آپ x ناٹ منس ڈیلٹا رکھ دیں یعنی کہ آپ کے پاس جو x ہے وہ x ناٹ منس ڈیلٹا اور x ناٹ اس کے درمیان یہاں پہ کئی لائی کر رہا ہے یہ left hand limit ہے گر right hand limit آپ چیک کریں تو یہیں سارا کچھ اٹھا گیا آپ ادھر لیں اب یہاں پہ آپ کیا کریں گے x ناٹ پلس ڈیلٹا کر دیں گے as x approaches x ناٹ from the right hand we write in this form limit f of x x approaches x ناٹ from right hand side is equal to l اب آپ کا x ناٹ سے b تک یہ والا open interval ہوگا اور آپ x ناٹ کو approach کر رہے ہیں right hand side آپ اس کو ایسے لکھیں گے x approaches x ناٹ from right hand side یہاں پہ آپ کوئی point لے لیں x ناٹ plus ڈیلٹا آپ x ادھر کہیں لائے کار رہا ہوگا یعنی کہ اب آپ کیا لکھیں گے x ناٹ is less than x less than x x ناٹ plus ڈیلٹا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں x lies between open interval of x ناٹ کاما x ناٹ plus ڈیلٹا اور پہلے والے کو آپ کیسے لکھیں گے x lies between x ناٹ minus ڈیلٹا to x ناٹ اب ہم اس کی example چیک کرتے ہیں function میں دیا ہوا یہ x plus absolute value of x into one plus x divided by x into sine one over x اگر x less than zero یہ value آپ کے پاس negative آ جائے گی یہ میں اس کو solve کیا اور آپ ذرا دیکھیں x یہ minus x ہو جائے گا ان میں سے ہم x common لے لیتے ہیں تو یہ آ جائے گا one minus one minus x plus one minus one cancel ہو جائیں گے یہ x بھی x سے cancel ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا minus x sine one over x اب کیونکہ ہم x less than zero لے رہے ہیں تو اب ہماری limit ہوگی x approaches zero from left hand side x کی جگہ پہ zero put کر دیں گے اب sine one over x sine کی range میں پتہ minus one سے one تک ہوتی لیکن اب zero سے multiply ہوگا تو ہمارے پاس left hand limit آ جائے گی zero اسی طرح right hand limit چیک کرتے ہیں right hand سے approach کریں گے یعنی کہ x greater than zero ہوگا تو آپ پاس یہ number positive آئے گا minus x نہیں بلکہ plus x لکھیں گے ان دونوں میں سے ہم x common لیتے ہیں جب x common لیں گے آ جائے گا one plus one plus x hold divided by x یہ x x سے cancel ہو جائے گا تو بھی one plus one two ہو جائے گا two plus x sine one over x پھر ہم limit put کریں گے x approaches zero تو یہ وہی sine sine کی range ہوتی minus one سے one تک اور جب اس x کی جائے گا zero put ہوگا تو یہ ہمارے پاس two آ جائے گا تو جب اس کو اس interval سے multiply کریں گے یہ آ جائے گا closed interval between minus two and two اب right hand limit cancer ہمارے پاس closed interval آ رہا minus two سے two تک جبکہ left hand limit cancer ہمارے پاس zero آیا تھا اب left hand limit اور right hand limit کیوں کہ equal نہیں آئیں تو limit exist نہیں کرتی limit کی existence کے لیے ضروری ہے کہ right hand اور left hand limit دونوں cancer same ہو next example ہے ہم نے proof کرنا ہے limit undo text where x approaches zero from right hand side is equal to zero اب میں آپ کو اس کو solve کرنے کے کوئی طریقہ اپتاتا ہوں right hand limit آپ کو چیک کرنے کے لیے دی ہوئی ہے تو آپ نے x کی جگہ پٹ کرنا ہے a plus h اور h کو اپروچ کرنا ہے zero کو اس x کی جگہ میں لکھتوں گا a plus h h کو اپروچ کرنا ہوں گا zero کو لیکن اب اس میں a میرے پاس zero ہے یعنی کہ یہ جو a ہے یہ x جس کو اپروچ کر رہا ہے یہ a ہم اس کو کہہ رہے ہیں h اپروچ ہے zero میں اور x کی جگہ آپ یہ جو کچھ بھی ہے اگر plus ہے تو zero plus h کر دیں اگر minus ہے یعنی کہ zero کو پروچ آپ اگر left hand side سے کر رہے ہیں تو پھر آپ zero minus h کریں گے اس میں آپ حام کرتے ہیں zero plus h square root h اپروچ ہے zero جب اس میں limit پٹ کریں گے تو اس کا result آ جائے گا zero یہ proof ہو گیا next show that when limit goes to zero from right hand side we will get one and when limit approaches zero from left hand side we get minus one when we approach zero from right hand side تو absolute value کونسر مہار پاس plus x آ جائے گا یہ x x cancel ہو جائیں گے مہار پاس one plus x آ جائے گا جب limit put کریں گے x کی جگہ zero آ جائے گا result آیا one لیکن جب ہم left hand limit check کریں گے تو absolute value مہار پاس negative آ جائے گی یہ x x کٹ جائیں گے مہار پاس آئے گا minus one minus one plus x پہ جب limit apply کریں گے x approach zero تو اس کا result آ جائے گا minus one اب limit exist بھی نہیں کر رہی کیونکہ دونوں کا انصار اگر limits کا سیم آتا تو ہم کہتے limit exist کر رہی گے یہ ایک theorem ہے function f has limit at x not if and only it has left and right at limits at x not and they are equal limit f of x x approaches x not is equal to l if and only limit from right hand side is equal to limit from left hand side limit at infinity plus infinity or minus infinity if f is defined on interval a to infinity then f of x approaches the limit l as x approaches infinity and we write limit f of x x approaches infinity is equal to l for each epsilon greater than zero there exists some delta greater than zero آپ کہتے تھے بیٹا بھی بتاتے ہوں کیا چیز f of x minus l is absolute value less than epsilon اور x greater than equal to beta is any real number یہاں پہ آپ پہ f minus epsilon سے greater is line سے اوپر اوپر اور l plus epsilon سے نیچے l plus epsilon وال line سے نیچے نیچے پہلا question f of x ہمیں دیا 1 minus 1 over x square find the limit when x approaches plus minus infinity we have limit f of x x approaches infinity is equal to 1 یہ آپ خود بھی یہاں سے check کر سکتے 1 over infinity وہ آپ کے پاس 0 آگے تو 1 minus 0 وہ 1 آیا اب ہم اس کو by definition solve کرتے limit کی definition میں یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا تھا absolute value of f x minus l is less than epsilon absolute value of f x minus l l ہمارے پاس یہ 1 absolute value of f x minus 1 is equal to 1 over x square اب 1 over x square کیسے آیا f x minus 1 کو solve کی f x l l question 1 minus 1 over x square پھر آگے minus 1 تو plus 1 minus 1 cancel ہوگے absolute value minus qتم ہو جائے 1 over x square آگیا according to the definition absolute value of f x minus l must be less than epsilon if x is greater than beta تو beta x value نکال 1 over x square is less than epsilon x square divide اور multiply x square greater than 1 over epsilon x is greater than 1 over epsilon under the root x is greater than 1 over epsilon under the root so this is you have in the definition we have x is greater than beta x greater than beta x beta 1 over under root epsilon g x 2 into absolute x approaches infinity here put infinity by infinity form boundary law bida rule differentiate 2 here 1 x 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 absolute value g x question put minus 2 simplify lcm 1 plus x 2 x minus 2 minus 2 x 2 x minus 2 x cancel x 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 تو اس کی limit exist ہی نہیں کرے گی next topic is infinite limits we say that f of x approach is infinity as x approach is x naught from the left and we write f of x x approach is x naught from left hand side is equal to infinity if f is defined on interval a to x naught and for each real number m there is some delta greater than 0 such that f of x must be greater than m اس کا مطلب ہے کہ function bounded ہونا چاہیے and x lies between x naught minus delta to x naught یہ پہلے left hand limit میں جو باتیں میں آپ کو بتا چکے ہیں یہ بالکل exactly وہیں باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم نے یہ سے بھی interval رکھا تھا x naught کو point لیا تھا اور x naught minus delta اس سے پیچھے کوئی point تھا اور x اس کے درمیان لائک کر رہا تھے اب یہیں سے آپ باقی positive infinity minus infinity والی باتیں بھی کر سکتے ہیں limit f of x x approach is x naught from left hand side is minus infinity limit f of x x approaches x naught from right hand plus infinity limit f of x x approaches x naught from right hand side is equal to minus infinity ہم اس کی ایک example چیک کرتے ہیں f of x ہمیں دیا ہوا e raised to power 2x minus e raised to power x تو جب ہم اس پہ limit apply کرتے ہیں تو یہاں سے میں نظر آ رہا e کی power infinity minus e کی power infinity تو یہ تو آ جاتا ہے infinity minus infinity indeterminate form ہے یعنی کہ ہم infinity minus infinity کو infinity نہیں کہہ سکتے نہ ہی zero کہہ سکتے ہیں اس کا اب ہمیں کوئی اور solution نکالنا پڑے گا تو ہم یہ کرتے ہیں e raised to power 2x common لے لیتے ہیں e raised to power 2x common آئے گا یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس one یہاں پہ e raised to power minus x ہو جائے گا کیونکہ e raised to power x divided بھی e raised to power 2x تو وہ آپ کے پاس آئے گا e raised to power minus x اب ہم اس پہ limit put کرتے ہیں e raised to power 2x e raised to power infinity یہ تو ہو گیا infinity یہ تو ویسی one ہے یہ e raised to power minus infinity وہ zero ہوتا ہے e پار minus x کو جب آپ limit put کریں گے e raised to power infinity وہ کیا گیا infinity تو one over infinity کیا آتا ہے zero one minus zero یعنی کے one نہ آگیا one into infinity infinity اس function پہ ہم نے limit apply کی ہوئی ہے اس کو solve کرنے کے دھو طریقے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آپ highest power common لے لیں دوسرا یہ ہے کہ آپ لاپی طور rule use کر لیں ویریٹر میں آج ایک ہے two two minus x over x square plus one over x square numerator میں x square کامل لنسے میں ارپاس آجے گا two minus one over x plus one over x square denominator میں آجے گا three plus two over x minus one over x square یہ x square x square سے اڑ گیا باقی پہ آپ limit apply کر دیں تو one over infinity zero one over infinity zero two over infinity zero one over infinity zero یہ چاروں termز قتم آپ کا حضرت آگیا two by three دوسرا method اس کا لاپی طور rule والا ہے کہ آپ differentiate کرتے جائیں مثلا two x square اس کا derivative y کا four x minus x کا minus one one کا zero three x square کا six x two x کا two اور one کا zero اب ابھی بھی اگر ہم limit put کریں تو ابھی بھی یہ infinity پہ infinity فارم بن رہی ہے جب تک یہ فارم بنتی رہ گی آپ بھی differentiate کرتے رہیں اب اس کو دوبارہ differentiate کر لیں four x کا four اگر one کا zero six x کا six اور two کا zero so two two's are four two three's are six two پہ three آگیا دونوں میں سے کوئی method آپ use کر سکتے ہیں next x raised to power eight minus one divided by x raised to power four minus one لہوپی طول rule بھی اس پہ use کر سکتے ہیں algebra technique بھی use ہو جاتی a square minus b square formula use کر لیں x raised to power four plus one into x raised to power four minus one divided by x raised to power four minus one cancel ہو گئے باقی پہ limit put کر لیں one کی پہ four one plus one یہ پہ two آگیا تو limit والا section تو ختم اب آتا ہے continuity والے section پہ تو continuity کے لئے سب سے پہلے لیں کہ function define ہونا بھی ضروری ہے limit exist کر نہ نہیں تو function continue اس کسی صورت نہیں ہوگا یہ بھی limit سے ملتی جلتی definition ہے صرف define ہونا چاہئے اس میں یہ ضروری ہے مثلا limit کے case میں define ہونا ضروری نہیں تھا بلکہ define نہیں ہوتا تھا تو limit کی طرف جاتے تھے اس میں آسان نہیں ہے اس کو define ہونا open interval میں ضروری ہے